بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیام یوم الدین جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس وقت دو تین افراد کی مختلف قسم کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہوئی ہیں جن میں سے جو سب سے زیادہ اسفر ٹوپک ہارٹ تھا وہ تھا مفتی عزیز الرحمن کا اور بعد میں ایک ویڈیو آئی جسے منصوب کیا جاتا ہے کسی شیعہ مولانا سے جن کا نام ہے مزار ابباس اسی طرح سے مفتی قوی کے نام سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں تو پہلے مرحلے میں ہم توجہ دلائیں کسی دوسرے کی غلط کام سے اپنے غلط کام کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی آپ کیا ایسا ہے تو ہمارے ایسا ہو گیا تو کیا ہے غلط غلط ہے اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ کسی کی بھی کسی قسم کی ویڈیو بنا کر اسے بلیک میل کرنا بالکل غلط ہے اور یہ غلط سب کے ساتھ ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو کسی بھی دین اور مذہب کا ہو کسی کو بھی نقصان پہنچانا اسی طرح سے بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے سوشل میڈیا میں کہ پارک میں اگر کوئی لڑکیاں لڑکے بیٹھے ہیں تو ان کی ویڈیو بنا کر کہ یہ 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 بیٹھے ہیں اور اس کو وائرل کر دیا تو یہ بھی ایک گناہ ہے کیوں کہ اگر کسی نے نادانی سے کسی کے ساتھ ملاقات کر لی کسی پارک میں لیکن ان کی ویڈیوز کو آگے بڑھا کر ان کی اگلی زندگی کو اور ان کے خاندان کی زندگی کو ڈسٹ اپ کرنا یہ کسی بھی قسم کا دینی کام نہیں ہے بلکہ یہ بے دینی کا کام ہے عامر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے معنی یہ ہیں کہ ہم منطقی اور اچھے طریقے سے کسی اچھے کام کو لوجیکلی اور علمی طریقے سے دینی طریقے سے بیان کریں اور کہیں کہ یہ کام کرو اور نہیں ان المنکر یعنی کسی غلط کام سے پیار اور محبت سے اور اقلی طریقے سے ان کو روکا جائے اب یہ ذہن میں رہے کہ اس قسم کی ویڈیوز کا سلسلہ پوری یورپ اور امریکہ میں بعض رومن کیتھولک پریسٹ کے ساتھ بھی ہوتا آیا ہے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہماری کسی عالم کی ویڈیو نشر کر دیں اور ہم ان کی کر دیں تو کسی بھی دین یا مذہب کے صحیح اور غلط ہونے کا دار و مدار اس دین اور مذہب کے کسی بھی ریلیجیس سکولر یا کسی بھی ریلیجیس پرسنلیٹی کی کسی بھی چیز سے صحیح یا غلط ثابت نہیں ہوتا دین اور مذہب صحیح یا غلط ثابت ہوتا ہے منطقی دلائل اور بنیاد پر اب یورپ امریکہ میں کام ہوتا ہے کہ پتا چلا ساٹھ سال کا ایک آدمی اسی سال کے پریسٹ پر آ کر تحمد لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ بچپنے میں اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا تھا اور پھر اس کی پوری زندگی کو خراب کر دیا جاتا ہے تو یہ سب کچھ ہے کہ جو یورپ اور امریکہ میں ہو رہا ہے اور گو کہ یہ بھی بالکل غلط ہے کیونکہ کسی قسم کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے اب یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا پر کے ہوتلز میں کیمرے ہیں اور وہ مسیوز ہوتے ہیں اسی طرح سے مختلف جمز میں ہیں اسی طرح سے جو بعض ایکسری مشین اور سکینرز لگے ہوئے ہیں ائرپورٹ وغیرہ پر ان میں بھی بہت ساری چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں اور وہ انیمیشن والے اس کو مسیوز کر سکتے ہیں اب کس نے کیا کیا تو بلا شک یہ کام ہے علمی طریقے سے پولس کا اور حکومتی اداروں کا اب یہاں پر بھی اس بات کو واضح کریں اگر کوئی گناہ کرتا ہے رضایت کے ساتھ تو وہ بھی قطن گناہ ہے لیکن کوئی اگر کسی بھی بچے یا بچی کے ساتھ کرتا ہے تو بلا شک وہ شدید گناہ ہے اور کوئی بھی یہ کام کرے اس کو بلاخر سزا ملنی چاہیے لیکن پبلک کو کوئی بھی سزا کسی کو بھی دینے کی اجازت نہیں ہے اب اس جانبے توجہ دلائیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مفتی عزیز الرحمن کو مینار پاکستان سے پھیک دیا جائے تو یہ بلکل ایک بےوقوفی کسی بات ہے اور جو بھی یہ بات کرے چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو تو اتنی بات پتا ہے کہ اس کو نہ شیعہ فقہ علم ہے اور نہ سنی فقہ علم ہے کیونکہ سزا دینے کے لیے بعض شرائط ہیں کہ عمل کو کس طرح سے دیکھا گیا ہو اور کیا ہو رہا ہو دوسری بات یہ کہ فقہ حنفی میں شیخ ابو حنیفہ کے نزدیک لوات کی حد نہیں ہے بلکہ تعذیر ہے اور تعذیر کے بارے میں علماء حنفی یہ کہتے ہیں کہ دس تعذیانوں سے کم ہو اور وہ اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ قاضی ایک ہاتھ مار دے یا ڈانٹ دے یا گھور کے دیکھے اور یا یہ کہ اس کا کان مرود دے لیکن اس کے ساتھ بھی بعض دیگر شرائط ہیں اب یہاں پر بلا شک چند افراد کے کاموں کی وجہ سے نہ پوری کرسچینٹی کو بدنام کیا جا سکتا ہے نہ پورے ہندویزم کو بدنام کیا جا سکتا ہے نہ پورا جوڈائزم بدنام کیا جا سکتا ہے نہ ہی پورے مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مسلمانوں میں شیعوں کو اور نہ ہی مسلمانوں میں سنیوں کو البتہ علمی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ جو ہم نے کی بھی کہ بنو میا اور بنو عباس کے بادشاہوں کے درباری مولویوں نے اور ان کو ہم ڈسکس کریں گے کیوں؟ کہ وہ ہمارے نبی کی آل کے دشمن تھے فرض یہ کر لیا جائے کہ اس وقت اگر کوئی فرقہ ہوتا کہ جو ابو جہل یا ابو لحب کو مان رہا ہوتا تو کیا باقی مذاہب اسلامی ان لوگوں کی مضمت کرتے یا نہ کرتے یا اگر آج کل کی بات کی جائے کہ اگر کچھ مسلمان اپنا خلیفہ امام اور امیر المؤمنین ملہ عمر کو مان رہے ہیں لیکن جو اس کو مجرم سمجھتے ہیں ابو بکر بغدادی کو یا ملہ عمر کو تو کیا وہ اس کے جرائم کو بیان نہ کریں تو اگر ہم بیان کر رہے ہیں بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں کس طرح سے ان کاموں کو رائش کیا گیا اور بعض علماء اہل سنت نے حد بھی ختم کی یعنی اسلامی سزا بھی معتل کی اس معاملے میں اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ اگر غلاموں سے کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے تو کیا ان چیزوں کو ہم بیان نہ کریں اور اگر بیان کر رہے ہیں تو قطع نہیں ان چیزوں کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے بھئی یہ ظالم بادشاہ تھے آپ کیوں ان کو اون کرتے ہیں کہ آپ کو برا لگے اب جو ہم نے کل گفتگو کی تھی یزید کے بارے میں اور ولید بن یزید بن عبد الملک ابن مروان کے بارے میں تو بعض کمنٹ آئے کہ ہم تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں تو یہاں سے پتا چلتا ہے کتنے جاہل ہیں یہ لوگ کہ نہ یزید صحابہ میں سے ہے اور نہ ولید بن یزید بن عبد الملک ابن مروان صحابہ میں سے ہے بلکہ بنو امیہ کی حکومت کا جو زیادہ تر حصہ رہا وہ مروان کی نسل سے رہا اس مروان کی نسل سے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس کی آل پر لعنت بھیجی اور ان لوگوں کو جلاوطن کر دیا تھا مکہ مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی نہ حضرت عمر نے داخل کیا نہ حضرت عبو بکر نے داخل کیا بعد میں حضرت عثمان نے داخل کیا لہذا ہم پھر توجہ دلائیں کہ کسی کی بھی ویڈیو ہو اور کوئی بھی جرم کرے سب سزا کے مستحق ہیں ہاں اگر غلط ویڈیو ہو غلط نسبت ہو اینیمیٹڈ ہو مکسنگ ہو یا مختلف ویڈیوز کو مسیوس کیا گیا ہو تو وہ کام کسی کے ساتھ بھی بالکل غلط ہے دعا ہے کہ خداون تبارک وطالع تمام انسانوں کو عدل اور انصاف کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کو بھی نقصان پہنچانے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے محفوظ رہنیوین محفوظ رہنہ تبار ذم